آج ہے آٹھ مارچ اور ہو رہا ہے عورت مارچ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور عورت مارچ کر رہی ہیں عورت مارچ کرنے کے لیے جتنی یہاں پر عورتیں موجود ہیں سب کی سب لبرل ہیں الیٹ کلاس عورتیں ہیں اور حق مانگنے آئی ہیں کونسی آزادی مانگنے آئی ہیں کیا دین اسلام نے ان کو آزادی نہیں دی یہ سب سے ایک بڑا سوال یا نشان ہے این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جواد باکر اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز آج ہے آٹھ مارچ اور ہو رہا ہے عورت مارچ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ عورتیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور عورت مارچ کر رہی ہیں عورت مارچ کرنے کے لیے جتنی یہاں پر عورتیں موجود ہیں سب کی سب لبرل ہیں الیٹ کلاس عورتیں ہیں اور حق مانگنے آئی ہیں کونسی آزادی مانگنے آئی ہیں کیا دین اسلام نے ان کو آزادی نہیں دی یہ سب سے ایک بڑا سوال یا نشان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ کیا ہمارے قانون میں موجود نہیں ہے کہ یہ کونسی آزادی لینے کے لیے سڑکوں پر آئی ہیں کس طرح کا لباس انہوں نے زیبتن کیا ہوا ہے حاخرکار ہم پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کیا ہم لبرل ہونا چاہ رہے ہیں کیا ہم یورپین کنٹریز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین ایک دفعہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہاں کی عورتوں پر بھی نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ وہ عورت کس طرح سے زندگیاں گزارتی ہیں کس طرح سے ان کے جسموں کو استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے وہ ایک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جہاں پر مرد کے لیے وہ ایک پیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوتی مگر میرا ملک میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آج جانے کے ان عورتوں سے کہ یہ کونسی آزادی لینے کے لیے یہ مارچ کر رہی ہیں کیسی آزادی چاہتے ہیں ہر چیز کی آزادی چاہتے ہیں زندہ رہنے کی آزادی چاہتے ہیں ہے نہیں ہے کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام نے بہت سارے حقوق دی ہیں لیکن کیا ہمیں ملتے ہیں یہ سوال ہے کافی حقوق اسلام نے دی ہیں کیا وہ ہمیں دیے جاتے ہیں سو ایلورڈ او دو مارچ اس چیز کی آزادی اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں صرف مسلمان خواتین نہیں رہتی کافی اقلیتوں میں رہتی ہیں بلکل تو اگر وہ اپنے رائٹس مانگ رہی ہیں نوٹ بیسٹ آن ریلیجن تو اب مونے بھی نہیں ٹارگیٹ کر سکتے نہ کرنا چاہیے اور اگر خواتین اسلام کے دائرے میں جو اسلام جو رائٹس ملنے چاہیے وہ مانگ رہی ہیں اور نہیں ملتے کونسی کونسی ازادی کونسی ایلیمنٹ ہے جو آپ کو اب تک نہیں ملا آپ نے آواز بلند کی ہے اس کے لیے آپ باہر نکلیں اگر میں کہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس آن درائز ہے اور مجھے ڈومیسٹک وائلنس نہیں چاہیے مجھے یہ بتائے گا کتنے قوانین ہیں جن کے اوپر implementation ہو رہی ہے کانون بہت ہے پاکستان میں ہماری آئین نے بہت سارے حقوق دی ہیں آپ سیرا فورسز یہ چاہ رہے ہیں کہ عورتوں کے متعلق جو حقوق بنے ہیں ان پر implementation ہونی چاہیے ایبسلوٹی ہونی چاہیے عورتوں اور مردوں کے لیے جو بھی قوانین بنے ہیں ان سب پر implementation ہونی چاہیے لیکن یہ ریکنیشن کہ جو خواتین ہیں وہ rights-based minority اکھلیتیں حق کے حساب سے جن کو حقوق اپنے نہیں ملتے ہیں اس لیے وہ جن کی حقوق تلفی کی جاتی ہے ان کی منورٹی اور یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ مرد حضرات ایسے نہیں جن کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوتی ہے تو ہم سب کے رحواز بلاند کر رہے ہیں you are not the devil's advocate you are the ns کیا ساندے رہے ہیں آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں because every time a woman talks about her rights and talks about what's needed and for her to survive as a human being the opposition or men mostly they always start with the stance کہ we are the devil's advocate i will play the devil's advocate and that is not playing the devil's advocate that's being a horrible person that is it that is all that this means آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے جو یہ آپ لے کر نکلے ہیں یہ بالکل آپ رائیڈ پہ ہیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے جی of کورس اسی تو میں لکھ کے آئی ہوں اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کوئی چینجیں آجے کی جس طرح سے آپ لگے ہوئے ہیں دو تین سال سے جی time کے ساتھ ہی any change always happens with time and history کے throughout آپ دیکھ لیں and especially for a country like Pakistan something like عورت مارچ not only gives women hope but it also opens a conversation کہ people actually ان چیزوں کے بارے میں بات کیا کریں اپنے گھر میں دوسرے کے ساتھ without any fear of opposition کیوں نہ ہم اسلام کی بیس پر ہی بات کریں عورت کے حقوق کے لیے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے it is very convenient کہ جب بھی عورت کے حقوق کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اچانک سے اسلام آپ سب لے آتے ہیں اس کے اندر اس سے separate بھی ہو سکتا اور اس کے ساتھ بھی ہو سکتا liberal عورتوں کا بھی تو حال دیکھنا اگر یورپین کنٹریز پر آپ نظر در آئے ہیں تو ان کے کیا رائٹ ساتھ ان کو ملتے ہیں وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں ضروری ہے کہ liberal ہوں کہ اسلام میں بھی ہمیں بہت سے عورتوں کے حقوق دی ہیں اس سے قبل آپ دیکھ لیں کہ زندہ چنوا دیا جاتا تھا عورتوں کو جی حقوق اگر دی ہیں تو نظر تو نہیں آتے عورتوں کے ساتھ جو بیسٹ وائلنسز ہوتی ہیں جو ان کے کیسز ہوتے ہیں ایک تو سننے دور کی بات وہ کبھی آتی نہیں آگے ایک پریجیڈیس جو ہوتی ہے ایک ایمیج جو ہوتی ہے فر اینی وائلنس بیسٹ کرائیم اگنسٹ او بومن وہ پریجیڈیس ہی اتنی زیادہ ہے کہ پہلے وہ ٹوٹے گی پھر ہم کئی آگے جا سکیں گے مائی سسٹر سیز کاش میں لڑکا ہوتی کیا وجہ ہے آپ یہ لے کر آگئے ہیں مارچ میں عورت مارچ میں آگئے ہیں یہ ایک بہت ہی کومن ریالیٹی ہے ہماری سسائیٹی کی چھوٹے شہروں کی لاہور میں بھی بہت ساری لڑکیوں میں نے اپنی بہنوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کاش میں لڑکا ہوتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کیا اپریشن وہ برداشت کر رہی ہیں سسائیٹی میں ان کو باہر نکلنے کے لیے پرمیشنز لینے پڑتی ہیں ان کو ڈرائیونگ کرنے کے لیے ان کا آکورٹ سمجھا جاتا ہے اور وہ ساری ازادیاں وہ سارے پرکس جو بوائز انجوائے کر سکتے ہیں وہ گرلز نہیں کر سکتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی کو لڑکا ہونا چاہیے اپنے رائٹ لینے کے لیے اس کو لڑکا ہوئے بغیر اس کو اپنے سارے رائٹس ملنے چاہیے اس لیے یہ اس کا جنسا سنٹینس ہے کاش میں لڑکا ہوتی وہ اس کے اوپر جو اپریشن ہو رہا ہے اس کو ایکسپریس کر رہا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ پلیٹ فارم بنی ہوئے ہیں وہاں جا کر وہ لیں اپنے حقوق لیں اپنے رائٹس لیں قانون بقاعدہ طور پر موجود ہے سسائیٹی کے ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لاؤ میں چاہے وہ پرمیٹیڈ ہو چیزیں ہیں لیکن ہماری سسائیٹی کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے ہم اس مارچ میں آئے ہیں کیا میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی کا سمپل یہ مطلب ہے کہ میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ تشدد نہ کیا جائے مجھے آپ چھیڑے مت میرا جسم پہ صرف اور صرف میرا حق ہے اس مارچ سے کس قوتوں کو پیغام کوئی دینا چاہ رہے ہیں آپ کن کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں دین اسلام نے تو تمام ایک پیرامیٹر ہے وہ بنا دیئے گئے ہیں اس کے مطابق ایک عورت کو بہت سے حقوق دیئے گئے ہیں اس سے قبل آپ زندگی دیکھیں تو کیسے گزر رہی تھی مگر اب بھی کیوں اسلام نے عورت کو حقوق دیئے لیکن لوگ عورتوں کا حقوق نہیں دیتے کیا یہ معاشرہ عورت کو وہ حقوق دیتا ہے کونسا ایسا حق ہے جو آپ کو نہیں مل رہا اسلام نے جو کہہ دیا مگر آپ کو نہیں مل رہا میں لمس کی سٹوڈنٹو اور میں بہت پریولیج دوں لیکن کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گھروں سے پڑھنے کے لیے نہیں نکل سکتی ہیں جو اگر پڑھنے کے لیے نکلے ہیں تو ان کو حرس کیا جاتا ہے آپ کے مارچ میں وہ عورتیں نہیں نظر آ رہے ہیں جو گھروں سے پڑھنا چاہتی ہیں مگر آتی نہیں ہیں یعنی کہ وہ نکل نہیں سکتی ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں ان کے لیے ہم یہاں پہ آواز اٹھانے آئے ہیں ہم بتانے آئے ہیں کہ وہ جو آپریشنز کا سامنا کہہ رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے ان کو بھی برابری دی جائے حقوق دیے جائے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مرد اور عورت ایک جیسے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ان کو حقوق ایک جیسے دیے جائیں اتنا کچھ ہو رہا ہے ابھی بھی عورت سٹرانگ نہیں ہے عورت سٹرانگ ہے اس لیے یہاں کھڑی ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے کمزور عورت کونسی کونسی تو پھر یہ کس لیے آپ آگئے ہیں بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو کہ نہیں آ سکی ہیں ان کے لیے آئے ہیں حالانکہ ایک عورت کو اللہ نہ کرے کوئی مرد بری نگاہ سے دیکھے عورت گھڑی ہو کے ایک آواز دے سارے جو انسان ہیں وہ ہمدرد بن جاتے اس کے بھائی بن جاتے ہیں اس کے رکھوالے بن جاتے ہیں پھر بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے ہونے کے بعد کرتے ہیں جب کچھ ہو جاتے تو اس کے بعد کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ کسی کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عورتوں کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے اپنے لباس میں کچھ خیال کرنا چاہیے کچھ ان کو اور دیگر چیزوں میں بھی احتیاط بڑھتے نہیں چاہیے دیکھیں اگر کوئی مرد بھی ننگا بھی پھر رہا اور اس کو آ کے کوئی چھیڑ جائے تو پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کی غلطی تھی میں یہی کہوں گی کہ جس نے چھیڑا ہے وہ غلط کر رہا ہے اگر آپ کوئی بھی نعرہ دیکھیں کوئی بھی تو عورتوں کو ملتے ہیں اگر میں بزار میں جاتی ہوں جیسے مرضی کپڑوں میں جاؤں جیسے مرضی لباس میں جاؤں کسی مرد کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرے پر آ کے آوازے کسے یا مجھے چھیڑ کے چلا جائے اگر آپ کے اندر اتنی قوتیں برداشت نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں تو پھر شاید آپ کو باہر نہیں نکلنا چاہیے